ہیلو فرینڈس میں ہوں آپ کا فارماسیج دانش اور آج ہم بات کریں گے بچوں میں یوز ہونے والی لیکٹیز انزائم ڈروپس کے بارے میں فرینڈس لیکٹیز انزائم ڈروپس یہ انڈاڈیسٹیو ڈروپس ہوتی ہیں ان کو بچوں میں لیکٹوز انٹرولنس کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکٹوز انٹرولنس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم لیکٹوز اور لیکٹیز انزائم کے بارے میں بات کریں گے فرینڈس لیکٹوز ایک ہی شگر ہوتی ہے جو کہ دودھ اور دوسرے بنے پدھارتوں میں پائے جاتی ہے اور اس شگر کو ڈائیڈسٹ کرنے کے لیے ہمارے شریر میں پراکرتک روپ سے لیکٹیز انزائم بنتا ہے جو کہ لیکٹوز کو مور سمپلر اور مور ڈائیڈسٹیبل شگر گلکوز اور گلیکٹوز میں توڑتا ہے بریک کرتا ہے جس سے بچہ دودھ اور دوسرے بنے پدھارتوں کو آسانی سے ڈائیڈسٹ کر لیتا ہے بہت سے بچوں میں لیکٹیز انزائم کی کمی ہوتی ہے جس کارن ان بچوں کو دودھ اور دوسرے بنے پدھارتوں کو ڈائیڈسٹ کرنے میں بہت پرولم ہوتی ہے جس کارن بچوں کو پیٹ میں درد، اپھارہ، انڈائیڈیشن، الٹی کا ہونا، دودھ الٹنا اس طرح کی سمسکہ ہوتی ہیں تو اسی کو لیکٹوز انٹولینس کہتے ہیں تو لیکٹوز انٹولینس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی لیکٹیز انزائم ڈروپس کو بچوں کو دیا جاتا ہے یہ ڈروپس دودھ اور دوسرے بنے پدھارتوں میں پائے جانے والے لیکٹوز شگر کو مور ڈائیڈیسٹیبل اور مور سمپلر شگر گلکوز اور گلیکٹوز میں توڑتا ہے جس سے بچہ دودھ اور دوسرے بنے پدھارتوں کو آسانی سے ڈائیڈیشن کر لیتا ہے تو اس کو ڈائیڈیشن جو پرولمز ہوتی ہیں جیسی کی دودھ کا اولٹنا، الٹی کا ہونا، پیٹ میں درد، اپھارہ، انڈائیڈیشن اس طرح کی سمسیہوں سے بچوں کو آرام ملتا ہے بات کریں لیکٹیز انزائم کے کچھ فیمس برانڈز کی تو یہ میکٹیز کے نام ساتھی ہے جو کی میکلویڈ کمپنی کا برانڈ ہے کافی فیمس، کافی پوپلر برانڈ ہے اس کے علاوہ یہ نیو سمائل کے نام ساتھی ہے جو کی مینکائن کمپنی کا برانڈ ہے یامو کے نام ساتھی ہے جو کی والٹر بوشنل کمپنی کا برانڈ ہے اب بات کریں لیکٹیز انزائم ڈروپ کے دوسج کی ایج کیا ہے بچے کا ویٹ کتنا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی ڈاکٹر اس کی ڈوز کو بچے کو پریسکرائب کرتے ہیں اس ڈوپ کو ہمیشہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی یوز کرنا چاہیے کبھی بھی اپنے آپ سے اس ڈوپ کو یوز نہیں کریں اور اس کی جو ڈوسیج ہوتی ہے اس میں بچے کو اس کو دو طرح سے دیا جاتا ہے یا تو فیڈ کرانے سے تورنت پہلے چار یا پانچ بون بچے کو دی جاتی ہیں یا فیڈ کرانے کے تورنت بعد چار یا پانچ بون بچے کو لیکٹیز انزائم کی ڈروپ دی جاتی ہیں اس کا جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس میں جو بھی بچے کو اگر دودھ دے رہے ہیں یا دوسرے بنا کوئی دوسرا فیڈ دے رہے ہیں تو اس کو پہلے جو بولی ٹیمپریچر ہیں وہاں تک اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس فیڈ میں لیکٹیز انزائم کی چار سے پانچ بون کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور کچھ دیر رکھنے کے بعد بچے کو وہ فیڈ دیتے ہیں تو اس ڈروپ کو دن میں دو بار سے لے کر تین بار بچے کو دیا جا سکتا ہے مگر ڈاکٹر سے کنسل کرنے کے بعد اس ڈروپ کو بچے کو دینا چاہیے بات کریں اس سے ہونے والے سائی ڈیفیکٹس کے بارے میں تو یہ ایک جنرلی سیف میڈیسن ہوتی ہے اس سے سچ کوئی زیادہ سائی ڈیفیکٹس دیکھنے ہی چاہتے ہیں بٹ اگر اس کو دینے کے بعد بچے کو کوئی ایلرجک رییکشن ہو جائے جیسے کی خجلی کا آنا لالی کا آنا موپر سوجن کا آنا یا سانس لینے پریشانی ہونا چکر گھومیر کا آنا اس طرح کے اگر انڈیزاریبل سائی ڈیفیکٹس بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو توراں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس ڈروپ کو لیتے سے میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اس ڈروپ کو کھون لے کے بعد 21 دن کے اندر اس کو یوز کرنا چاہیے اگر 21 دن کے بعد کچھ ڈروپ بستی ہے اس میں کچھ میڈیسن بستی ہے تو اس کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے پھیک دینا چاہیے تو فرینڈز آج ہم نے بات کری لیکٹیز انزائم ڈروپ کے بارے میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آگے بھی آپ کو اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں تینکیو فرینڈز